اسٹیشن کے ساتھ یہ وہ پہاڑی تیلہ ہے جو تجلی گاہ کے نام سے مشہور ہے جہاں کلندر پارک میں سرکار کو اسم ذات کی مشکلیے بھیجا تھا اس جگہ کا لاکیا کچھ یوں ہے کہ آج کی شب یعنی پندرہ نمزان المبارک جب سورہ مزمبل کی تلاوت کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ فجر کا سماح ہو گیا اور پہاڑی کی اعتگل بے شمار کرسیاں بچ گئیں اور پھر ان کرسیوں پر بے شمار بزرگ عربی لباس میں مربوس رونا کفروز ہوئے تیرا آدمی میرے قریب کھڑے کر دیئے گئے اور ایک صدا آئی دی آج چناؤ ہونے والا ہے وہ آدمی منوچ سے کافی بڑے تھے کسی نے صرف کپنے کی دھوتی اور کسی نے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم دھاپا ہوا تھا معلوم ہوتا تھا کہ عرصہ سے جنگلوں میں چلے وظیفے کر رہے ہیں اتنے میں آسمان سے بجلی کی مانند ایک لمبی رو آئی اور میرے جسم پر آنگری حاضرین حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کل کا آیا ہوا پرانوں پر سب قتلے جائے ان تیرا آدمیوں کے موں سے نکلا کہ شاید بھول ہو گئی اتنے میں دوبارہ برکی رو آئی اور میرے جسم پر آنگری ان تیرا آدمیوں میں سے کسی نے حصہ سے کسی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور چلے گئے اس واقعے کے بعد میرا جسم سخت بھاری ہو گیا اور میں بغیر کوئی مشک کیے لیٹ گیا بالباز سے اللہ کی آواز سنائی دے رہی تھی حتیٰ کہ دل سے ایسی سنینی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ اللہ پڑھ رہا ہے میں جس سندھ دیکھتا لفظ اللہ لکھا نظر آتا اور اب دل پر بھی خوشخط سنہی لفظ اللہ نظر آیا بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکلا آج کے بعد کئی قسم کی مخلوق اور کئی بزرکوں کی ہوا مجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں سدن کے موسم میں سرکار گھو چھاہی کو لال باغ میں اس دخت کے نیچے بیٹھنے کا حکم ہوا یہی جگہ آپ کی چلہ گاہ کے نام سے مشہور ہے بعد میں آپ کے مردائن نے چار دیواری بنا کے چلہ گاہ کو محفوظ کر لیا چلہ گاہ کی دانی جانب کلم اور باق رحمت اللہ علیہ کی چلہ گاہ ہے آپ کی کتاب روحانی سفر میں پچاس سالہ مستانی مائی کا بھی ذکر ہے جو کہ شیطان کی چیلی تھی اور سرکار گھو شاہی کو ترہ ترہ کے ہلے بہانوں سے اصل رہ سے ہٹانے پر معمور تھی سرکار کی چلہ گاہ کے ساتھ ہی اس جگہ مستانی مائی کی جھوپڑی ہوا کرتی تھی لال باغ میں یہ وہ چشمیں ہیں جہاں سرکار گھو شاہی جوزو کے لیے ان راستوں سے آتے تھے اسی چشمے کے پاس جکھ جو کا درخت ہے روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا واقعہ روح ما ہوا تھا سرکار گھو شاہی فرماتے ہیں کہ رات کے تقریباً تین بجے ہوں گے ذکر کی مشک کے بعد کھڑے ہو کر دون شریف کا ویٹ کر رہا تھا فجر کا سما ہو گیا چشموں کی طرف سے بے شمال مرد عورتیں کتار در کتار کھڑے ہیں سوچتا ہوں کہ آج کوئی پڑا مرتبہ ملنے والا ہے یہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں لیکن خیال آتا ہے کہ ان کی پشت میری طرف ہے یہ کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں مغرب کی طرف سے ایک سبزرنگ کا روزہ اٹھا آ رہا ہے اور جہاں لوگ جمع ہیں وہیں اتر گیا روزے میں سے ایک نورانی صورت نمدار ہوئی عورتوں نے دیکھ کر جھننا شروع کر دیا ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک مرد بھی جھن رہے تھے اور الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پر رہے تھے اب وہ بزرگ ملنہ سے گزر کر میری طرف پڑھے جھن جھن قریب آ رہے تھے خوشی سے آنسو چاری ہوئے جا رہے تھے دیکھنے کی خواہش ہے لیکن نظر اوپر کو نہیں اٹھتی نور ہے جسے آنکھوں کو دیکھنے کی تاب نہیں نہ دیکھوں ارمان رہے اور دیکھوں تو جان جائے یہ نہر لال باغ کی قریب ہی واقعہ ہے ان دوں جب سرکار گوہشائی لال باغ میں چلا فرما رہے تھے اسی نہر کی روانی کناروں تک تھی آپ نے روحانی اشارے کے مطابق اس پول سے نہر میں چھلانے لگا دی تھی حکم ربی سے پانی نے راستہ آپ کے لیے چھوڑ دیا اور آپ صحیح سلامت کنارے تک پہنچ گئے یہ واقعہ آپ کی ازمائش تھی اور آپ فرماتے ہیں ہمیں اس ازمائش سے بھی گزرنا پڑا نہر کے پاس سڑکی کنارے یہ چائے کی اس ہوتل کے نشانات ہیں جہاں سرکار گوہشائی اکثر چائے پینے کے لیے آتے تھے جان شور ٹیکس پوک بول جس کے اکد میں سرکار گوہشائی نے اس جگہ جھونپڑی ڈال کر ذکری قلبی اور آسیب بغیرہ کی دم کا سلسلہ شروع کیا ملوں جو سہن سے واقفیت رکھتا ہے